بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ صاحب خیلیہ سیں ہوں گے آج موسم بہت اچھا ہے اس اچھے موسم کے اوپر اور آج کا دن بھی بہت اچھا ہے الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا دن بھی اچھا گزارے آج کی جو ڈش لے کر آپ کی حظمت میں میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے علیم آج میری امی جان آپ کے لئے علیم لے کر آئی ہیں امی جان میری علیم کی سرา بناتی ہے آپ سے شیئر کرنے سے پہلے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ ہی چینل کے اوپر ہیں نہیں یہ ویڈیو یہ چینل آپ کو اگر اچھا لگتا ہے کچھ آپ اس چینل سے سیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجے گا چینل سبسکر کر لیجے گا سال اگر نوٹفکیشن میل آئے بیٹو کو لاغ بھی دبا لیجے گا تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے آپ ان کو مسنا کر سکیں ابھی آپ کو تھوڑا سو موسم دکھاتا ہوں اور ساتھ چلتے ہیں اور ریسپی دکھاتا ہوں کہ علیم کی طرح بار رہی ہے امی جان کیچنگ کی طرف چلتے ہیں اور امی جان سے جا کر پوچھتے ہیں ان سے کچھ آج نیا سیکھتے ہیں تو چلتے ہیں کیچنگ کی طرف جی اسمان کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے زبردست بادل آئے ہوئے ہیں صبح کے ٹائم بارش ہو رہی تھی لیکن ابھی جو بادل ہیں وہ دوبارہ بھی نظر آ رہے ہیں بتائیے جا رہے ہیں کہ تین چار دن تک بارشیں رہیں گی لیکن آپ یہ سکائے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزیدار موسم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو علیم ہیں وہ الحمدللہ وہ بڑے مزے کی تیار ہو چکی ہے اب آپ کے ساتھ اس کی مکمل ریسپی شیئر کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وقاضی ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب کے رئے سے ہوں گے آج ہم جو ڈیش آپ کے لئے لائے ہیں وہ ہے مرگی کی علیم مرگی کی علیم کا سب سے آسان طریقہ اور سب سے آسان میتھڈ بنانا آپ کو اسکائیں گے یہ میتھڈ کیا ہے اب آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا سب سے پہلے ہم نے کوگر کو چولے کے اوپر چڑھا لیا ہے اب اس کے اندر سب سے پہلے کیا نیخشی جائے گی پانی ہم نے کتنا لیا ہے ایک لوہ ہم نے اس میں پانی لیا ہے خوشی مرگی ہے ایک لوہ دال آپ نے کونٹوں کو سیا لیا ہے دالیں دال چلا دال عطا یہ چاراڈ دالے چاورو دالوں پھولا ہوں چاول پھولا ہوں ایک ایک پھولا چاول اس کے اندر چاول ڈلے ہیں اور ڈالے تو یہ ہم نے دیل دلیے دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے دلیے پھولا ہے کھول پھولا وہی پھولا ہے جس کے اندر دلے پھولا گئی پھولا ہے اب ہماری دلیے جس کے اندر چار ڈالیں اور چارو ڈالیں ہیں اور جو ماری مرگی ہے وہ ایک ہلوڑ ہے اب ان دالوں کا کیا کرنا ہے دالوں کو اگلانا ہے لیکن اس میں مسالے جائیں گے سب سے پہلے ایک چمچ مرشے ایک چمچ نمک کی اور اس کے بعد خلدی جائے گی تھوڑی سی ہلتی ایک چپ سپون اس کے اندر خلدی جائے گی بس یہ مسالے ڈال کر اس کوکر کو ہم نے بند کر دینا ہے کتنی دیر کے لیے بند کرنا ہے آدھے گھنٹے میں دالے کر دینا ہے آدھے گھنٹے تاک یہ دالے کر جائیں گی بسم اللہ الرحمن جی دالے ہم نے گلا کر لادہ رہ دیئے اب اس کا سیکنڈ میتھل شروع ہوں سیکنڈ میتھل کو ہمیں جو مٹی کی ہنڈی ہے اس کو چلے کی اوپا چڑھا دیا ہے سب سے پہلے اس کے اندر کیا چیز جائے گی ایک آپ گھی یا آئل جو آپ کے پاس اویلپن ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے جب آپ مٹی کی ہنڈی میں پکاتے ہیں تو سب سے پہلے مٹی کی ہنڈی کو چلے کی اوپا چڑھا کریں اس کو تبدیل پر چار پانچ پینٹ گرم کیا کریں حضر کی آج پر جب گرم کیا کریں گے تو پھر آپ کے ہنڈی پکے گی یہ چھوٹی سی ٹھیک ہے مٹی کی ہنڈی میں روٹی آسانا پکانے بھی اس کے بعد اس کے اندر کیا چیز جائے گی ایک پیاز ایک پیاز اس کے اندر جائے گی ایک پیاز باریک کٹی ہوئی اس کے اندر جائے گی اب اس کو ہلکا براؤن کریں گے یہ اب ہلکا جب تک براون ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکا براون ہوں گا اس کے اندر نیکس ہی جائے گی کیا جائے گی وہ آپ کے ساتھ شیٹ کریں گے پیاز ہمارا ہلکا براون ہو چکا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو چیز جائے گی لسن ادرک کا پیس پنایا ہے موٹا موٹا اس کو کول لیا ہے اس کے اندر جائے گا لسن ادرک آپ علیم کھانا پسند کرتے ہیں یا نہیں یہ بھی نیچے کومنٹ سیکشن لیکھے گا اب اس کے بعد اس کے اندر جو نیکس چیز جائے گی تمائٹر ہم نے کنے لیا ہے دو عزت بڑے سائز کی تمائٹر سے ہم نے اس کے اندر کٹ کر ڈال دی گئے آدھی چمچ اس کے اندر لال برش کی جائے گی آدھا چمچ نمک آ جائے گا تھوڑی سی اردی اب دوبارہ اس کے اندر جائے گی زیرہ اب اس کے اندر زیرہ جائے گا سفیز زیرہ تھوڑا سا سفیز زیرہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے اندر ہم نے جو مرگی لی تھی جو مارے پاس ایک لو مرگی تھی وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ بون سمیت ہے نو ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے پکانا ہے اس کو بون نیس ہے اچھی طرح بون نیس ہو اس کی آنچ ہلکی کر لیں جو مرگی کا گوشت ہے وہ تقریبا بون چکا ہے اب اس کے اندر مزید ہم کیا ڈالیں گے گھر کا بنایا ہوا گرم سالہ ہے اس کے اندر کیا کیا ڈالا تھا جائفل جواتری جائفل جواتری سبز مرچے سوکھا دنیا سابت گرم سالہ اب یہ چیزیں اس کے اندر جائیں گی یہ چیزیں سار سار نوڑ کرتے جائیے گا بشیک سکرین کارڈل گا لیں اس کے اوپل گا کر اس کے اندر کیا چیزیں گے اس کے اندر کیا چیزیں گے سبز دنیا ہم نے اس کو دو کر اس کے اندر ڈال لیا ہے مسالہ ہم نے گھر میں ہی تیار کیا ہے اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سمیل ہے وہ بڑے مدگی آ رہی ہے اور اس کی جو شکل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمیل تو آپ محسوس نہیں کر سکتے لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی کسوری میتھی جائے گی آپ چیک کریں کہ اس کے اندر کتنے زیادہ مسالے جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کی علیم مدگ بنتی گے یہ اب ہماری جو مرگی ہے وہ جو تقریبا بون چکی تھی اب اس کو گلنے تاک اس کو پکانا ہے تھوڑا سا پانی جائے گا اس کے اندر تھوڑا سا پانی جائے گا کتنا پانی جائے گا تقریبا آدھا کلو یا آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ اس کے اندر پانی جائے گا مرگی جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ یہ مرگی جو ہے ہماری کا جائے گی دالیں ہماری جو ہیں دالیں ہماری جو ہیں وہ یہ گلی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے دالیں جائے گا یہ پدرہ میر کے اندر ہی گال گئی تھی کیونکہ ہم نے پہلے دھگوکا رکھی ہوئی تھی پانی جائے گا اب اس کے اندر پانی جائے گا اس کے اندر ہم پانی ڈالتے ہیں اور اس کو گلاتے ہیں گلنے کے بعد نیکس پروسیجر آپ کے ساتھ دلیں ہمیں گھوٹنا ہے مرگی کا گوشت چیک کرتے ہیں جو ہم نے گلانے کے لئے رکھا تھا وہ گل چکا ہے ہمارا جو مرگی کا گوشت ہے وہ الحمدلہ گل چکا ہے جب یہ گل چکا ہے جب یہ گل چکا ہے اس کے بعد کیا نیکس پروسیجر ہے یہ دالیں ہم نے اس کو گھوٹنا ہے گھوٹنا ہموں آپ کے پاس یہ گュٹنا ہمنا چاہیے اور آپ کے پاس وہ بیٹر کے ساتھ کر سکتے ہیں بیٹر کے ساتھ سکتے ہیں بیٹر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بیٹر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے اήن Programm qui eight اب اسos گھوٹیں جائیں گے اسے گھوٹتے جائیں گے مرگی کا بھی شامل کریں گے اور یہ جو پیاس ہے ہم نے اس کو برون ہونے کے لیے رکھتے ہیں اس سے تڑکہ لکھئے جو پیاس میں ہم نے ساتھ تھوڑا سا گیڑا لے تھوڑا سا گیڑا لے تھوڑا سا گیڑا لے ہم نے اس کو گوٹا ہے اس کو ہم آہستہ بھی کر کے اس کو چکر میں ہم اپنے مکس کریں گے جو میں پاس مرگی ہے اس کے اندر یہ تھوڑا سڑا کر کے اس کے اندر جائے گا ویڈیو ہماری شاید لمبی ہو جاتی ہو لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک سٹیپ دکھائیں کوئی چیز آپ اس میں سے سکپ نہ کریں تاکہ آپ کے جو آٹی ہیں آپ کی جو سالن ہیں وہ سے بنیں ہمارا مقصد یہ ہوگا ہے تو ویڈیو کو کوشش کیا کریں سارا دکھا کریں اب اس کے اندر انکلوٹ کریں گے اب اس کے بعد اس کو توقع کریں گے بسم اللہ کر کے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں لیکن ڈش آؤٹ کرنے ساتھ ساتھ آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ مل کر یہ علیم کھائیں کیونکہ علیم ہے یہاں پر روٹی ہے سب کچھ ہے لیکن اس میں صرف آپ کی کمی ہے بسم اللہ کریں تو آئیے بسم اللہ کریں ہمارے ساتھ کھائیے اور انجوائے کریں اور آپ چیک کریں کہ ہماری جو امی آپ کے لئے روز ڈش بناتی ہیں اور تمام تک جیزیں کرتی ہیں وہ کتنے مزے کی بنتی ہیں میرا دعویٰ ہے بلکہ ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ میری امی سے بہتر کوئی نیب کاس ہوتا لیکن ہماری جو امی ہیں وہ واقع ایکسپرٹ ہیں پورے خاندان میں الگ ہو کر رہے ہیں خاندان والے کبھی کون سی ڈش اور کبھی کون سی ڈش فرمیش کر کے پکواتے ہیں تو انشاءاللہ جو لوگوں کی فرمیشیں ہیں وہ بھی انکلوڈ کریں گے تو اگر کسی کو فرمیش ہے تو وہ نیچے لکھ دے آپ کی فرمیش بھی انکلوڈ کی جائے گی اور تمام تر چیزیں یہاں پر شامل کی جائیں گے جی اب اس کو مکمل ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھ لیں اس کو ڈش آؤٹ کر کے اس کے گانش کر دیا لیمان جنجر گرین چلی میں نے اس کے پر لگایا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سلطنیا اور اس کے ادر ثوڑا سبودینہ اسکے ادر تمام تر چیزیں آپ کے سامنے اس کے اوپر لگا کر دیا اس کو اس کو گانش کر دیا اور اس کو ہم نے مٹی کی پراتھ پراتھ اس کے اندر ہم نے اس کو نکال لیا ہے یہ کیاں آپ کو یہ گانش پی پسند لائے ہوں جی میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ رسپی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ اگر پسند آئی ہے کچھ آپ نے سیکھا ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھے گا مجھے آپ کی فیڈ بیک کا رہے گا بے سبری سنظار نیکس ویڈیو تک لیے دے جائے اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا کہہ رکھے گا دواؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ یوں ہی مسکراتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو کتنا رزق عطا فرمائے جنہا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو اللہ حافظ